بابائی تو بسیقلی یہ بہت پرانا ایریہ ہے اس کے اندر زیادہ تر کوڈان اور یہ گاڑیوں اور بائکس کی ورک شاپ ہیں تو یہ ہے مکینک کی شاپ یہ بائک کھی آپریشن لگے ہوئے ہیں تو یہ بسیقلی ہے گونڈا کمپنی کا اور اس کا نام ہے پی سی ایس بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم امید کی hun کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ولوگ شروع جیسے کہ آج صبح صبح ہم آگے سے پارکنگ میں جلدی کیونکہ کل بلال بھائی کا بائیک ہو گیا تھا خراب تو آج پھر ابھی لے کے جارہے ہیں مکینک کے پاس تو ابھی سوچ رہے کہ چلا کے لے کے چلیں یا ٹوئے کر کے لے کے چلیں ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائے پر دیکھتے ہیں میں نے تو ان کو بولا کہ یہاں سے گھر تک لے کے چلتے ہیں پہلے چلا کے تو اگر چل گیا تو ٹھیک ہے نہیں چلا تو ٹوئے کروا کے لے جائیں یہ راولال بھائی کا بائیک اور وہ لگے میں گوپرو سیٹ کرنے کے لیے اور کل جو ہے ان کی یہ بریک گی تھی ٹوٹ جو کہ میں نے فکس کر دی تھی یہ ریبن وغیرہ لگا کے تاکہ چلنے کے لائک ہو جائے نہیں تو یہ پائیا بلکل موو ہی نہیں کر رہا تھا تو کل میں نے دیسی جگاڑ کر کے ان کا پائیا تو ٹھیک کر دیا تھا کیونکہ آگے والی بریک ان کی بلکل سیل ہو چکی تھی جس کی وجہ سے بائیک بلکل بھی موو نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلے ان کو وہ بریک اتار کے ریبن کے ساتھ باندھ دیتا ہوں تاکہ کم از کم یہ بائیک اپنی جگہ سے موو ہو جائے ورنہ یہ سارے جو بائیک پیچھے ہیں نا یہ ان کے درمیان فسا ہوا تھا تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے پہلے میں نے ان کو بولا کہ یہاں سے چھوٹی سی ٹرائب کریں گھر تک اگر چلتا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ آگے والی بریک اس وقت بلکل بھی کام نہیں کر رہی میں نے ساری کھول دی تھی تو پھر اگر نئی کامیاب ہوئے تو پھر انشاءاللہ ابھی ٹوئے کروا کے لے کے جائیں گے تو یہ بلال بھائی کونفیڈنٹ ہے کہ یہ لے کے چلوں گا میں تو بورا تھا کہ ٹوئے کرواتے ہیں تو بلال بھائی کیا سوچ رہے ہیں پر پہلے بہتر نہیں ہے کہ بھائی کی گھر تک چھوٹی سی رائیڈ کی جائے پس کس بات سمجھ آ جائے گی تو ابھی ابھی چلتے ہیں پھر یہ راہ میرا بھائی دونوں بھائیوں کے ہیلمٹ سیم سیم تو میں نے بلال بھائی کو بولا آپ آگے آگے چلیں میں پیچھے پیچھے آتا ہوں تو ہم بائیک اور پارکنگ سے بلڈنگ تک تو لے آئے ہیں پر راستے میں آتے ہوئی جو بریک ہے وہ بریک بریٹس کے ساتھ ٹکرا کے صحیح آواز کر رہی تھی جس کی وجہ سے ابھی پہ مجھے بھی ڈرہ رہا تھا کہ کہیں وہ جو میں نے ریبن ہوگر اس کو لگائی ہوئی ہیں وہ ٹوٹنا جائے اور بریک ٹائر میں آٹ جائے اس لئے پھر ابھی میں نے بلال بھائی کو ریکمینڈ کی ہے کہ اس کو چلا کے لے کے جانے سے بہتر ہے کہ اس کو ٹوئے کر کے ہی لے کے جایا جائے اور کل بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو وہ ٹائر جو ٹائر جام ہوا ہے وہ پارکنگ کے اندر ہی جام ہو گیا تھا تو اگر باہر کہیں روڈ پہ یا کسی اور جگہ پہ ہوتا چلاتے ہوئے ہو جاتا خدا نہ ہاستہ تو پھر بہت بڑا حادثہ ہو جاتا تو یہ تچربہ جو فیل ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈسک جو ہے ایسے سے ہل رہی ہے جو کہ اس پلیٹ کے ساتھ ٹکرا رہی ہے تو اس وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ یہ اس پلیٹ کے ساتھ آڑ جائے اور کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ ریزن تھا جس کی وجہ سے ہمارا تو چربہ ہو گیا بری طرح ناکام اور ابھی بلال بیٹو ہے وہ ان کو فون کر رہے ہیں پھر وہ آئے گی ابھی یہ بائک پھر وہ لے کے جائے گی اور ہم خود نہیں لے کے جا رہے کیونکہ ہم کوئی اور وہ ابھی تک نہیں آیا اس نے بولا تھا کہ پنتالیس منٹ کے اندر اندر آ جاؤں گا پر ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں تو چلیں جنہی دیر ٹوئنگ وین والا آتا ہے میں آپ کو بلال بھائک کے بائک کا تھوڑا ریویو کر آتا ہوں کہ یہ کتنے سی سی ہے اور اس کے فنکشن کیا ہیں تو یہ بیسیکلی ہے ہونڈا کمپنی کا اور اس کا نام ہے پی سی ایکس یہ ہے اس کا موڈل پی سی ایکس ون فیفٹی یہ اس کا میٹر جو ہے یہ ہے ڈیگیٹر یہ سارا سسٹم ہے اس کے اوپر اور یہ جو بٹن ہے اس کا اس کو اگر آپ پریس کر رہے ہیں تو تو اس بٹن کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر بریک لگاتے ہیں بائک کی نہ تو ایک سیکنڈ کے بعد بائک کا انجن خود با خود بند ہو جاتا ہے اور جب آپ دوبارہ ریس دیتے ہیں تو یہ بائک پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس بائک کے اندر سسٹم ہے اور یہ تقریباً پٹرول کے معاملے میں بھی بہت اچھا ہے کہ پٹرول بہت کم کھاتا ہے اور ویسے تو بلال بھائی کو پسند دوسرے بائک سپورٹس والے بائک پر یہ رکھا ہوا ہے کیونکہ کام کے لحاظ سے یہ بائک زیادہ اچھے ہیں تو یہ بھی سٹارٹ کریں تو یہ یہ ہوتا ہے یہ انجن لائٹ ہے باقی وہ پٹرول کی ڈاٹس ہیں ان کا ہے فل اور یہ دیکھیں یہ کتنا کلومیٹر چل چکا ہے نائٹی تھری تھاؤزن اور فور انڈر سکسٹی فور تو یہ اس کے اشارے ہیں تو یہ پہنچ آئی ہے ہماری ٹائنگ وین اور بلال بھائی اس کا ویلکم کر رہے ہیں ہماری ٹائنگ وین اور بار گڑی کی نہیں آنے بار گڑی کی آنے تو یہ بھی دکھا لگا کے لے کے جانا پڑے کا ٹائنگ وین تک تو یہ ہمارے بھائی کو بھان دیا گیا تو یہ ہمارے بھائی کو بھان دیا گیا بھائی تو میں نے بھی بولا تھا کہ میں بھی ساتھ آتا ہوں پر ابھی وہ بھول رہا ہے کہ میں ایک ہی بندے کو صرف ساتھ لے کے جاؤں گا تو بلال بھائی بولتے ہیں پھر آپ رہنے تھے آپ چلے جائیں کام پہ تو ابھی پھر چلتے ہیں کام کی سائٹ اور ہم کام شروع کرتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ٹائم ہو چکا چار بجے کا اور بلال بھائی کا بھائی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ اس کے مکینک نے بولا تھا کہ وہ ٹھیک کرنے کے بعد وہ فون کرے گا پر ابھی تک کوئی فون نہیں آیا تو اس لئے میں نے اور بلال بھائی نے سوچا کہ چلتے ہیں خود ہی جا کے پتا کرتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے تو میں بلال بھائی کو لے کے پہنچ آئے ہوں مکینک کی شاپ پہ تو میں نے بلال بھائی بھی گئیں پتا کرنے کے لئے اپنے بائیک کا تو میں نے سوچا کہ چلیں اتنی دیر میں میں آپ کو یہ ایریا دکھاتا ہوں تو بیسکلی یہ بہت پرانا ایریا ہے اس کے اندر زیادہ تر گوڈان اور یہ گاڑیوں اور بائیک کی ورکشاپس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ گاڑی کے ریم وغیرہ بھی ملتے ہیں اور یہ سامنے ہے جہاں پہ بلال بھائیوں بھی گئیں تو یہ اوپر جو ہے ریزیڈنٹل بلنگ ہیں رہنے کے لئے فلیٹس وغیرہ اور اس سائٹ پہ زیادہ تر گوڈان ہیں اور آفیس وغیرہ ہیں تو یہ بہت ہی پرانا ایریا ہے تو اس ایریا میں بھی آپ کے بائیک کا بہت سارا ٹائم گزرا ہے کیونکہ میرے زیادہ تر دوست اسی ایریا میں رہتے تھے جس کی وجہ سے ہر سیچر ڈیسنٹ ہے ہم وہ ادھر آجاتے سے باسکٹ وغل وغیرہ کھیلنے کے لئے تو ابھی ان سب کو گورنمنٹ کے گھر مل چکے ہیں اس لیے وہ سارے یہاں سے چلے گئے ہیں اور ابھی میں تب ہی آتا ہوں جب بائیک کا کوئی کام کروانا ہو کیونکہ یہاں پہ جو بائیک کی شاپس ہیں یہ زیادہ سستی ہیں اور جو دوسرے ایریا میں وہ کیونکہ مہنگئے ہیں اور اس وجہ سے وہ شاپس بغیرہ بہت مہنگی ہیں یہ ایک اور مریض آگیا ہے اپنا علاج کروانے یہ سامنے بائیک کی شاپ ہے اور اسی کے ساتھ یہ کار والوں کی شاپ ہے کار وغیرہ ٹھیک ہوتی ہیں تو یہ ہے یہاں کا فٹبول کورٹ تو یہاں پہ ہم اکثر فٹبول وغیرہ کھیلتے تھے اور ابھی کروانا کی وجہ سے یہ بھی سب کچھ بند کر دیا گیا ہے تو آج آپ کو بائی سیریے میں آیا ہے تو سکول کی ساری یادیں تازہ ہو گئی ہیں کیونکہ یہاں پہ ہماری زیگی کا بہت سا ٹائم گزر ہے تو آج سارے دوستوں کی بھی یاد آ رہی ہے اور ابھی چلتے ہیں بلال بھائی کا چیک کرتے ہیں کہ ان کے بائیک کا کیا بنا ہے تو جگہ نہیں تھی اس لئے میں نے بائیک تو اپنا کر دیا فٹبات کے اوپر پارک اور ہیلمٹ ہے جو یہ ساتھ ہی رکھنا پڑے گا ابھی چلتے ہیں بلال بھائی کے سائٹ سارے در رکھنا پڑے گا پڑے گا سارے دوستوں کی بہت بڑے گوری مجرد کردے ہیں مجرد کردے ہیں تو یہ رہی ہے بلال بھائی کیا بنٹا ہے ٹیھے ٹیھے ٹی ٹی پڑے ٹی ٹی سی صحیح 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 تو یہ دیکھیں بائک سوال لگے ہیں یہاں پہ ڈیفنٹ قسم کے زیادہ تر یامہ کے ہی ہیں تو یہ شاپ ہے تو یہ رابلال بھائی کا بائک اور یہ لگا ہوا ہے اس کا اپریشن یہ ٹائر انہوں نے اتار دیئے تو یہ ہے مکینک کی شاپ یہ بائک کے اپریشن لگے ہوئے بہت بڑی ہے وہ آگے تک تو اللہ کا شکر ہے کہ بلال بھائی کا بائک ٹھیک ہو گیا بلال کنے پیسے کن دن ساڑھے ساتھ سو سانے زبردست ہو گیا تو ابھی بلال بھائی کا بائک لے کے ہم آ چکیں واپس اپنی سٹیٹ میں اور یہ کچھے آ گیا بائک الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو گیا تو ابھی بلال بھائی بھی کام کر کے اس کو چیک کریں جو پھر پتا چلے گا کہ کیا کنڈیشن ہے تو ابھی آپ کا بائی آیا تھا کچھ چیزیں لینے کے لیے پر جو میرے پیچھے یہ شاپ ہے ابھی بند ہو چکی ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے آج کل شاپ اس کی ٹائمنٹ کی ہیں جو چکی ہے پہلے یہ بند ہوتی تھی عارون دس بجے اور آج کل یہ بند ہو جاتی ہے ساڑھے آٹھ بجے اور میں تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکا ہوں تو ابھی چلتے ہیں گھر کی سائی ڈی جو چیز چاہیے تھی وہ بھی کلی ملے گی انشاءاللہ موسیقی 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 تو بائک لے کے آنے کے بعد میں اور بلال بھائی دونوں چلے گے تھے کام پہ اور ابھی اس وقت یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے دس بجے کا اور میں ابھی کام سے چھٹی کر کے واپس آ رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ گھر جانے سے پہلے پہلے اپنا ولوگ بھی اینڈ کر کے چلا جاؤں تو آج کا دن اسی طرح کام پہ اور بلال بھائی کے بائک ٹھیک رہانے میں گزر گیا تو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آج کا ولوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں اور بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ